بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہودا لائبریری آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کینیڈا آ سکتے ہیں ایک تو کنسٹرکچن مینجر ہے کنسٹرکچن مطلب جو لوگ بہار کی گھر ورغیرہ بلڈنگ بناتے ہیں انجینئرنگ مینجر جو مینجر ہوتے ہیں اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں انجینئرز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا جو چائل کیئر سینٹر جو بچوں کے سینٹر کا مینجر ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ ویلفیر سرویس مینجر جو کہ کسی بھی ہیلتھ ہاسپیٹل کلینک یا ویلفیر چلانے والے جو پاکستان میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان کے وہاں کے جو مینجر ہیں لیکن ان سب کے لیے اس کو صرف مینجر ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس کے پاس پوری ایک کسی خاص مخصوص گورمنٹ کے ایفیلیٹڈ اداروں کی ڈگری ہونا بھی ضروری ہے اور وہ ڈگری اردو میں نہیں انگلیچ میں اور وہ پھر کینیڈا آنے کے لیے ورلڈ ایڈوکیشن سرویس سے بھی اٹیسٹ اور ویریفائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جتنے بھی سپیشلسٹ مینجر ہیں کسی بھی فیلڈ کے مینجر اور پھر ایکٹرز ہیں ڈانسرز ہیں یا میوزک پروفیشنل ہیں یا آرٹسٹک ڈائریکٹرز میڈیا پروڈیوسرز جو کہ کوئی بھی چیز ڈراما ڈائریکٹ کرتے ہیں یا ڈراما پروڈیوس کرتے ہیں وہ صرف کام کرنے والے پیچھے کام کرنے والے دائیے کسی پاکستان کے خاص مخصوص گورنمنٹ کے ایفیلیٹڈ اداروں سے اکاؤنٹنٹ ہے جیسے سی اے ہوتے ہیں کمپنی کے آڈیٹرز ہیں سیکیٹریز ہیں یا ایکچوریر سائنس ہے ایکچوریر سائنس جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں ہوتی ہے میتھامیٹکس ہے سٹیٹسٹک ہے ایکنومکس ہے لینڈ ایکنومکس ہے اور مینجمنٹ کنسلٹنٹ جو کہ کنسلٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی کمپنی کیوں لاؤس میں جا رہی ہے یا فائدے میں جا رہی ہے اس کے لیے بھی آپ کو صرف کسی بھی ایکسپیرینس کا ہونا لازمی نہیں ہے آپ کے پاس اس کی پوری پروپر ڈگری ہونی چاہیے پھر آرٹیٹیکٹ ہے لینڈ سکیپ ہے یہ وہ کس طرح سے بیلڈنگ کو ڈیزائن کرنا ہے پھر کیمیکل اینڈ مٹیریل انجینئرز سیویل انجینئر الیکٹرکل انجینئر الیکٹرونک انجینئر انڈسٹریل میکینیکل انٹروڈکشن انجینئر مائننگ اگری کلچر فورسٹری سائنس یعنی کہ آپ کھیتی باڑی کی تعلیم جو کہاں چاہیے اگری کلچر کا فیصلہ باد میں ہوتا ہے اور کراچھ یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے کیمیسٹ ہو گئے کیمیسٹری فورسٹری سائنس اور وائن کے شراب کیسے بنتی ہے تو اب پورا اس کا بھی کورس ہونا چاہیے کسی پراپر جگہ سے ڈگری ہونی چاہیے پھر انوائرمنٹل سائنس ہے جو یہاں پہ کینیڈا میں گاربیج اٹھاتے ہیں ان وہ لوگ انوائرمنٹل سائنس کے اندر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کی یونیورسٹی کی ڈگری رکھتے ہیں جو کورا اٹھاتے ہیں ان کو بات نہیں کر رہی وہ تو جینرل لیبل لیبر ہوتی ہے لیکن جو پورے اوپر ہائی لیبل پہ بیٹھ کے ان کی پوری پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے گاربیج کو ڈی کمپوز کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ انوائرمنٹل سائنس ہوتی ہے پھر جیولوجسٹ ہے جیولوجسٹ جیسے کہ پیٹرول گیس کہاں سے نکلنی ہے پھر لائف سائنس ہے میڈیکل لیبرٹری ہے اور اینیملز کے اندر آپ کی کتنا ایکسپیڈینس ہے یعنی کہ جو لوگ یہاں پہ کتوں کا علاج کرواتے ہیں گھوڑوں کا ہوتا ہے جو فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں ان کے پاس جتنے بھی اینیملز ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر پاکستان میں ہیں اور آپ کے پاس پراپر ڈگری ہے کسی ایفیلیٹڈ گورنمنٹ کے ادارے سے اور اس میں ایکسپیڈینس بھی ہے اور پھر انگلیش بھی آتی ہے تو آپ بھی کینیڈا آسکتے ہیں پھر نیچرل اینڈ فیزیکل سائنس اس کے اندر میں فیزیکس آسکتی ہے کیمیسٹری آسکتی ہے بائیلوجی آسکتی ہے پھر ارلی چائرڈوڈ ایڈوکیشن جو بچے سکول نہیں جاتے یہاں پہ پانچ سال سے پہلے ان کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ پھر سیکنڈری سکول ٹیچرز ہیں سپیشل ایڈوکیشن معذور بچوں کے پھر یونیورسٹی کے جو لیکٹرارز ہیں میڈیکل ایمیجنگ جو ایکسری کا ہوتا ہے جو پاکستان میں جن کو ایکسری آتی ہے یا جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اگر انہوں نے کسی ایفیلیٹڈ پاکستان کے تعلیمی داری سے ڈگری لے کے ایکسپیرینس کر کے آئیلیٹس کا یا ٹوفل کا ایکزیم پاس کر کے اور اگر وہ 35 سال سے کم کے ہیں تو ان کے لیے کینیڈا آنے کے بہت چانسز ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ کے یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیکل کے لیے سپیچ تھرپسٹ پھر آڈیولوجسٹ جو کہ لوگ کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے آلے تیار کیا جاتے ہیں پھر جو ڈاکٹرز ہیں اور پھر جو فارمیس ہیں سرجن ہیں اور میڈ وائٹس اور بزنس سسٹم اینلیسٹ ہیں ملٹی میڈیا سپیچلسٹ سوفٹ ویئر اپلیکیشن پروگرامر ڈیٹا بیس ان سسٹم ایڈمنیسٹریٹر کمپیوٹر نیٹفرک پروپیشنل یہ سارے جو بھی ہیں پاکستان سے کینڈا آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اگر کسی پروپر اپنے گاؤں دے ہاتھ پاکستان کا جو بھی ہے جیسے کہ فیصلہ آباد ہو گیا کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا یہ تو بڑے بڑے راکھ ہیں یونیورسٹیز ہیں ان جگہوں پہ تو آپ نے ان جگہوں سے اگر کوئی ان فیلڈ میں ڈگری لے رکھی ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں اور ٹیلی کمیونکیشن اور بیریسٹر لائر سولیسٹرز اور ساکیلوجس جو نفسیاتی ہوتے ہیں سوچل ورکرز سیبل انجینئرز آٹوموٹیو جو مکینک ہیں اور پھر اس کے اندر جو ویلڈنگ کا کام کرنا جانتے ہیں جو کہ میٹل فیٹرز ہوتے ہیں اور کہنے کارپینٹرز ہو گئے جو پینٹنگ کرتے ہیں اور جو وال وغیرہ کا کام جانتے ہیں جو پاکستان میں جس کو گھر بناتے ہوئے کہا جاتا ہے مجھے نام یاد نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی پھر الیکٹریشنز ہو گئے جن کو ائر کنڈیشنز کنڈیشن اور ریفریجریٹر کے ہو گئے کام کرنے آتا ہے لیکن صرف کام کرنا نہیں آتا اس کی ڈگری بھی ہونی چاہیے پھر الیکٹرونک کا کام ہو گئے شیف ہو گئے پھر جو لوگ جانوروں کو صدھارتے ہیں یا جو کیبنٹ میکرز ہوتے ہیں جو کشتی کو چلاتے ہیں کشتیاں بناتے ہیں جو پانی میں بہری بھری جہاز ہوتے ہیں پھر آپ کسی کھیل کے سپورٹس کے کوچ ہیں یا آپ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں وہ سب لوگ یہاں آ سکتے ہیں لیکن ان کی عمر 35 سال سے کم ہونی چاہیے ٹوفل کا اور آئیلٹ کا ایکزیم کا اچھا ریزلٹ ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے کم سے کم کا بھی 5 سال کا اور خوب سارا پیسہ ہونا چاہیے تو آپ کینیڈا آ سکتے ہیں